عربوں کھربوں درود و سلام خاطب النبیجین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین جادو کیا ہے جادو کی تاریخ کیا ہے جادو کے لئے جنات کو کیسے قابو کیا جاتا ہے جادو گھر بننے کے لئے ایک شخص کو کن کن خباستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جادو کے بارے میں حقائق کیا ہے اس کے علاوہ جالی اور شیطانی آملوں کی علامات کیا ہیں اور جادو کرنا یا کروانا شریعت میں کیسا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے ویڈیو ہر مسلمان کے لئے انتہائی اہم ہے یہاں ذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ جادو بزاتے خود کوئی چیز نہیں بلکہ جنات شیطان کی مداخلت کو ہی جادو کہا جاتا ہے جیسے ہمیں جنات نظر نہیں آتے ایسے ہی جنات کے کام بھی ہم سے پوشیدہ ہیں جنانچہ جنات شیطان کے ہی بنائے ہوئے کچھ کلمات جنتر منتر تنتر پڑھنے لکھنے یا کرنے سے کچھ کام جنات کر دیتے ہیں جن کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا سبب جنات کی مداخلت ہوتی ہے اور جنات ہم سے پوشیدہ ہیں لہٰذا وقوع پذیر ہونے والی بات کا سبب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں ناظرین اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے مختلف ادوار میں جادو کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں جادو کا تذکرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے یاد رہے کہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام سے سیکڑوں سال پہلے کا دور ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دور جادو کا نہایت آلہ اور ترقی آفتہ دور شمار ہوتا ہے آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلند رتبہ اصحاب فن شمار ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کو کمال اور عروش تک پہنچنے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے اور کئی نسلوں کی عمریں اس فن میں مہارت پیدا کرنے اور اسے بام عروش تک پہنچانے میں کام آ جاتی ہیں ناظرین تاریخی روایت کے مطابق بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف یہ کہ سہر اور جادو میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا بلکہ جادوی تصورات کو عوامی عقیدہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے تھے کلدانی تہذیب نہ صرف جادو کی دلدادہ اور اس میں یکتہ روزگار تھی بلکہ اس کی تہذیبی اٹھان اور اجتماعی فکر و نظر پر بھی جادوی تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے چنانچہ کلدانیوں کا عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی و ناکامی پریشانی و خوشحالی تنگ دستی و تنگری صحت و بیماری ترقی و تنزلی اور عزت و زلت کے حالات بدلنے میں ستاروں کا گہرہ عمل دخل ہے ستاروں کا روض و زوال ان کے زندگی میں وصوت و فراوانی لاتا ہے اور ستارے انسانی زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں جس کے نتیجے میں ظلت و مسکنت مسائب و خوشحالی آتی ہے چنانچہ مہرین علم نجوم اور عملیات کرنے والے عاملین کا آج بھی یہی اعتقاد ہے کلدانی سی اعتقاد کی وجہ سے نہ صرف ان سیاروں کی پوجہ اور پرستش کرتے تھے بلکہ انہیں دیوتا اور مشکل کشا مانتے تھے ان سیاروں سے فیوز و فوائد سمیٹھتے یا ان کے غزب اور نحوست سے بچنے کے لیے اپنے پہناوے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے ان سیاروں کی عبادت و پرستش کے لیے مقصود ساتھ کا انتخاب کرتے اور ان کی خوشنودی آسل کرنے کے لیے الگ الگ قسم کی بخور جلایا کرتے تھے ان کے نزدیک ساتھ نحس وغیرہ بھی ہوتی تھی ناظرین تاریخ میں کلدانیوں کے چھے عجیب و غریب تلسمات کا ذکر بھی ملتا ہے جادوی فکر و نظر اور عقیدہ و ایمان میں سیاروں کی عظمت و حیبت اور ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل بابل فن جادوگری میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کے نظیر بات کے ادوار میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے تاریخی روایت کے مطابق نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دار الحکومت بابل میں چھے ایسے عجیب و غریب سہری تلسمات بنایا تھے جن کے کرشماتی کمالات کو سن کر آج بھی انسان ششتر رہ جاتا ہے تامبے کی بتخ روایت کے مطابق نمرودی ساہروں نے تامبے کی ایک ایسی بتخ تیار کی تھی کہ جو ہی شہر میں کوئی چور یا مجرم شخص داخل ہوتا بتخ ایک مقصوص آواز نکالتی تھی جس سے اس چور کو پکڑ لیا جاتا تھا نکارہ اور گمشدہ اشیاء روایت بتاتے ہیں کہ اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسا نکارہ بھی ایجاد کیا تھا کہ کسی آدمی کی چیز اگر گم ہو جاتی تو آ کر اس نکارے پر چوٹ مارتا اس نکارے سے بقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلا جگہ پر ہے گمشدہ افراد اور آئینہ روایت بتاتے ہیں کہ گمشدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا جبکہ گمشدہ انسانوں یا لا پتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدانیوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آتا اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گمشدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آ جاتا تھا بلکہ وہ کسی جگہ اور کس حال میں ہے اور اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آ جاتی تھی سچ چھوٹ کا فیصلہ بزریہ طلاب ناظرین کہتے بابل کے جادوگروں نے نمروت کے دربار میں ایک ایسا طلاب بنا رکھا تھا اس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے تین عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں بایک وقت پائی جاتی تھی یوں فریکین کے سچ جھوٹ اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ آسانی سے ہو جاتا تھا اس طلاب کی پہلی خوبی یہ تھی کہ جو شخص مقدمے میں حق پر ہوتا ہے اسے جب بھوز میں اتارا جاتا تو پانی اس کے ناف سے نیچے نیچے رہتا جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوز میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا تھا جس سے وہ ڈوبنے لگ جاتا تھا اس طرح یہ معلوم اور متین ہو جاتا تھا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اطراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا تھا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا کاؤکٹیل بزریہ طلاب ناظرین روایت کے مطابق نمرودی دربار ہی میں ایک اور طلاب ایاشی کے لیے بنایا گیا تھا جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیت کا حامل طلاب تھا سال کا ایک خاص دن تھا جس دن عمرہ سلطنت اور دیگر معززین اور روسائے شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی پسند کے مشروبات لے کر اس حوز کے کنارے پیکنک اور رنگ رلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے اور ہر شخص اپنا مشروب اس حوز میں ڈال دیتا تھا اس طرح شہر بھر سے آنے والے روسائے کی طرح طرح کے مشروبات اس حوز میں مکس ہو جاتے تھے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دوران جیشن جب یہ لوگ اس حوز میں سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جو خود اس نے اس حوز میں ڈالا ہوتا عجیب و غریب شجر سایہ دار ناظرین آپ نے سایہ دار درخت زندگی میں سیکڑوں بار دیکھیں گے جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو جادوی درخت بنایا تھا اس کی کرشماتی خصوصیت جان کر آپ کے بھی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا روایت کے مطابق کلدانی سایہروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوی درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا جتنے لوگ آتے جاتے اس کا سایہ اتنا پھیلتا چلا جاتا تھا حتیٰ کہ اگر ایک لاکھ لوگ آ گئے ہیں تو اسی ایک درخت کے سایہ ان تک پہنچ جائے گا کسی نئے سائیبان کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین یہ تاریخی روایت ہے جن کا سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ روایت جس طرح سے منقول ہے اس طرح سے بیان کی گئی ہیں اس حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین ہم بات کر رہے تھے جادو کی تاریخ کی یاد رہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا زمانہ آتا ہے یہ بھی جادو اور سہری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے موجزات دکھائے تو فیرون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں چنانچہ فیرون کے بلائے گئے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے اس کے باوجود بھی شام مصر عراق بابل کے اندر جادوگری اور عملیات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادو اور موجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب مخفی ہوتا ہے اسی طرح موجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو دو مقاصد کے لیے نازل کیا ایک جادو اور موجزے میں فرق واضح کرنا اور دوسرا انسانوں کو آزمائش اور امتحان چنانچہ یہ فرشتے کسی کمہ یا غار میں موجود ہوتے تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے یا یہ فرشتے بتاتے کہ ایسا ایسا کرنے پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے ناجائز ہے اللہ کی نافرمانی ہے ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کو یہ کام کر سکتا ہے لیکن موجزہ ایسا نہیں ہوتا وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے لئے ضرور نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے یا لکھیں گے یا کوئی خاص عمل کریں گے تو موجزہ ظاہر ہوگا بلکہ جب اللہ چاہتا ہے رسول اور نبی کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور موجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت کرتے یہ سب کچھ لوگوں کے لئے ایک امتحان بھی تھا کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے چنانچہ جادو کی وضاحت اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ناظرین یہاں یہ وضاحت بھی کرتے چلیں کہ جادو کی ابتدا ہاروت ماروت سے نہیں ہوئی بلکہ سے بہت پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لئے آئے تھے ناظرین تاریخی رواد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہودی جادو گری میں مبتلا تھے حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں ہیں تو فوراں کہتے ہیں عملیات حضرت سلمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جادو کو جنات کو کابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو نازل فرمائی اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیعتین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ یعنی فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان الہدگی کر دیتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے نقصان پہنچائے ان کو نفع نہ دے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش یہ جان لیتے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے جادو کو حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرنے کی کوشش کی تھی اور فرشتوں کی بات بھی واضح فرما دی کہ ان کی آزمائش کے لیے تھے لیکن لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا جو ان کے لیے بری تھی ناظرین بیان کی گئی آیت سے ہی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہود حضرت سلمان علیہ السلام کو ساہر اور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان علیہ السلام کے نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر تانو تشنی کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلمان کا نبیوں میں ذکر کرتے حالانکہ سلمان محض جادوگر تھے اس حوالے سے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ صدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں پھر آ کر کہنوں کو وہ باتیں بتاتے کہن لوگوں کو باتیں بتاتے اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتی ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں اور بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کے منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور شیعتین میں سے جو بھی ان کی کرسی کا قریب جاتا وہ جل جاتا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیعتین غیب جانتے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور کئی سال گزر گئے تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا میں تم کو ایک ناختمونے والا خزانہ دکھاتا ہوں اس نے ان سے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کھو دو انہوں نے کھو دا تو وہ کتابیں نکل آئیں شیطان نے کہا حضرت سلمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جادو کرتے حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوس ہوئے اور آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلمان تو جادو کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیعتین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ناظرین جادوگر کیا کرتے ہیں اور جادو میں کیا غلازتیں پائی جاتی ہیں آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ذرا غور سے کان کھول کر سنیے گا ناظرین جب کوئی شخص کسی جادوگر عامل کے پاس جاتا اور اپنا علاج کرواتا ہے تو جادوگر جادو کو ختم کرنے کے لئے خود بھی شرکیا اور حرام کام عملیات کرتا ہے اور مریض سے بھی جانے ان جانے میں نجائز کام کرواتا ہے جنانچہ خود تو ایسے افوال سر انجام دیتا ہے جو اس نے مختلف چلوں میں سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنے سے شیطان جنات خوش ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ پورا کریں گے جنانچہ وہ مموتیہ جلاتا ہے کچھ پڑتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے اسی طرح مریض سے جانور طلب کرتا ہے اور جنات کے نام پر قربان کرتا ہے اسی طرح ان سے کام لے کر مریض کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا پوٹا کام کر دیتا ہے اسی طرح عملیات کے نام پر دورانے عمل خود بھی ناپاک رہتا ہے اور مریض کو بھی کئی کئی دنوں تک غسل نہ کرنے فوتگی والے گھر نہ جانے پریز جلالی اور پریز جمالی کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے گوشت سمیت ہر اس چیز کو کھانے سے روک دیتا ہے جو کسی جاندار سے حاصل ہوتی ہے ناظرین دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے حالانکہ ایک کام ایسے ہیں جو معمولی نہیں ہے بلکہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کے سبب ہی جہنم میں چلا گیا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ایسا کیوں کر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جہاں کے باسیوں کا ایک بدھ تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس پر کوئی چیز قربان نہ کرے لہٰذا انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اس پر کوئی چیز قربان کر کے چڑھاوا چڑھا اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی بھی چیز چڑھا دو خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ اس نے مکھی پکڑی اور اس بط پر قربان کر دی پھر انہوں نے دوسرے سے کہا تم بھی اس پر کوئی قربانی چڑھا اس نے جواب دیا میں اللہ کے سوا کسی کے لئے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیر اللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤں گا اس بط کے پجارین اس کی گردن اڑا دی یوں یہ شخص جنت میں چلا گیا اور پہلا شخص جہنم میں چلا گیا ناظرین ایک اور طریقہ جو غیر مسلم یعنی ہندووں عیسائیوں وغیرہ میں مشہور ہے وہ رکس و سرود کے ذریعے جن نکالنے کا طریقہ ہے یہ وہ طریقہ جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افوال کا ارتکاب کیا جاتا ہے رکس و ضرود کی اجتماعی محافل دوران رکس بے ہیائی کا ارتکاب بدوشکن خوشبو اور شما جلانا اسی طریقہ میں بروئی کار لہا جاتا ہے در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے اس میں شیعتین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا زبیہ مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا خون عصیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے بھرہنا ہوتی ہے مختصر بات یہ ہے کہ اقتلاط رکس و سرود غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام ہے البتہ غیر مسلم تو چونکہ حلال حرام سے مبرہ ہیں لیکن مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی عمل کے قریب نہ جائیں جو شیطانی عمل ہے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آمین ناظرین جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ جادو سیکھنے کے لئے کفریہ کام کرنا پڑتا ہے اور دین و انسانیت کی توہین کرنی ہوتے چنانچہ جادوگر جادو سیکھنے کے لئے کئی کئی مہنوں تک ناپاک رہتا ہے اور ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اور شیطان خوش ہو ماذا اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو عبلیس نے انکار کر دیا تھا وجہ یہ بتائی کہ میں انسان سے افضل ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو فضلت بکشی ہے چنانچہ جادوگر بننے کے لئے شیطان پہلے یہی تسلیم کرواتا ہے کہ تم اپنے جسم پر گندگی اور پیشاب ملو تاکہ یہ ثابت ہو تم گندے اور کمین انسان ہو اپنا پخانہ اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے رہتے ہیں گٹر کے اندر کئی کئی دنوں سے بیٹھتے ہیں ایک عورت خود بیان کرتے ہیں کہ میرے شوہر گھر کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کر اندر بیٹھ جاتا ہے اور کئی کئی گھنٹے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے پھر رات کو کمرے کی لائٹیں بند کر کے بہت ساری مومبتیاں جلا کر کچھ کرتا رہتا ہے سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھا ایک شخص نہانے والے ٹپ کے اندر جو کئی دنوں تک پخانہ کر کے بھرا ہوا تھا اس میں لیٹا ہوا ہے جب اسے گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے بتایا ہے میں چلہ کر رہا ہوں ناظرین جادو کی عملیات سیکھنے کے دران بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جن میں سے ایک اہم کام اپنی کسی مہرم عورت یعنی ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ زنہ کرنا بھی ہوتا ہے چنانچہ بارہا ہم میڈیا میں اس قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلا شخص اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا رہا ہے یہ دراصل جادو سیکھنے کے عملیات کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح جادو سیکھنے کے عملیات میں سے ایک بڑا عمل کسی بچے کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کرنا ہوتا ہے یعنی انسانی جان کو شیطان کے نام پر قربان کرنا ہم کئی بار یہ خبر سنتے ہیں فلا علاقے میں کچھ مردوں نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہو گئے لیکن نابالک بچوں یا بچیوں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے اکثر اسے گلہ دبا کر قتل کر دیا جاتا ہے حالانکہ محض جنسی عوض پوری کرنی ہو تو زیادتی کے بعد فرار ہو جاتا لیکن گلہ دبا کر اور عذیت دے کر قتل کرنے کے واقعات جادو سیکھنے اور اس میں ترقی حاصل کرنے والوں کے کارنامے ہیں جو انہیں ان کے استاد جادوگر بتاتے اور کرواتے ہیں ناظرین اسی طرح جادو سیکھنے کے لئے جس طرح کچھ کام کی اور کرائے جاتے ہیں اسی طرح کچھ منتر کچھ کلمات بھی بار بار دورائے جاتے ہیں جن میں شیطانوں کی بڑھائی ان کو پکارا گیا ہوتا ہے ناظرین یہاں تک تو بات تھی اصل جادوگروں کی اب ذرا دوسری کٹیگری کے لوگوں کی بات بھی کر لیتے ہیں جنہیں لوگ عام عامل کہتے ہیں سمجھتے ہیں یقین غیر شرحی کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اس بارے میں بھی جان لیں ناظرین جادو اور جنات کے تذکرے میں اکثر موکل یا موکلات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ موکل کیا چیز ہیں آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ عملیات کی دنیا میں موکلات کا بہت زیادہ چرچہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی ان کے قبضہ اور کنٹرول میں موکلات ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ ہزاروں موکلات کے قبضہ اور کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں موکل سے کیا مراد ہے جب اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جتنے موہ اتنی باتیں بعض عاملین کا کہنا ہے کہ موکل ہم ذات کو کہتے ہیں بعض کا کہنا ہے موکل جن ہوتا ہے جبکہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عامل جو عالم دین بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں ناظرین اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے قبضے میں موکل ہیں تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں فرشتے ہیں بہرحال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے حمزاد یا قرین یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے وہ موکل کہلاتا ہے اور یہی وہ جن ہے جس کے ساتھ بعض غیر شرعی چلے کر کے رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کبھی کبھی رابطے میں آ بھی جاتا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے یعنی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا کہ جو چاہیں اسے کام لیں کیا یہ ممکن ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا البتہ جنات سے لنک اور رابطہ تو بن جاتا لیکن وہ مکمل طور پر قابو اور قبضے میں نہیں آتے ویسے بھی شرعن یہ درست نہیں ہو سکتا کہ آپ جن پر قبضہ کر لیں اور جو چاہیں اسے کام لیں کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہے جیسے کسی انسان کو غلام بنانا جائز نہیں اسی طرح کسی جن کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہو سکتا ناظرین یاد رہے کہ اس راستے پر چلنا شرعن جائز بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو دیکھیں ہمیں وہاں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن کبھی جنوں سے کام نہیں لیا بڑی بڑی جنگیں لڑی زخم کھائے شکست ہوئی فتح ہوئی شہادت ملی قیمتی جانے قربان ہوئی ایک ایک فتنے کو ختم کرنے کے لئے چالیس چالیس ہزار صحابہ نے قیمتی جانے قربان کر دیں لیکن کبھی کسی جن کو نہیں کھا کہ تم اس فتنے کو ختم کر دو غزبہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر تو باندھی ہے لیکن جنوں سے کام نہیں لیا کہ ہم جنگ میں مصروف ہیں چلو تم اتنا کام ہی کر دو کہ ہمارے لئے کھانے پینے کا بندوبست کر دو تو خود ہی سوچ لیں کہ یہ عامل کس باہ کی مولی ہیں جو جنات سے اپنی مرضی کا ہر کام کروالیں گے یہ سب ڈرامے واضی ہے یہ شیطانی چالے ہیں جن سے یہ لالچی بھیڑیے جاہل لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں ناظرین جہاں جادو کی بات آتی ہے وہیں پر کالے جادو کا نام بھی لازمی آتا ہے تو چلیے آپ کو کالے جادو اور اس کی تاریخ اور حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کبالہ بابل کی تہذیب کا علم ہے جو مقصوص آداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیے جاتا تھا جسے مقامی زبان میں کبالہ کہا جاتا تھا اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک سے تعبیر کرتے ہیں تو ناظرین اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حضرت کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا تھا لیکن مسئلہت خداوندی سے ایک مصری کافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے اس کافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا یا اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عدا فرمائی آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوایا اور یہ لوگ یہاں آکے آباد ہونے لگے اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی صفل علم سے نواقف تھی مصر میں ان دنوں جادو اور اوجے کمال پر تھا یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور صفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکین اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے مثال کے دور پر سامری نامی جادوگر جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فیرون کے کہنے پر بلوائے گئے تھے قصہ مشہور ہے کہ فیرون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرائے جا سکے یہاں یہ بات نوٹ کرنی کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادووں سے زیادہ خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے یاد رہے کہ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فیرون کا لقب دیا جاتا تھا روایت بتاتی ہیں کہ اس وقت کے جادوگر فیرون کو قبالہ نامی کال جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کی نت نئے حربیں سکھاتے اور ایسی ایسی اجادات کروا دے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی اقل حیرت سے دیکھ رہی ہے انہی اجادات میں احرام مصر بھی شامل ہیں نمرود کے دور کی چھے عجیب اجادات بھی اس میں شامل ہیں ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جاتی ہیں اور ان پر فیرون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ظلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے جہاں فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جاسی نہیں رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے بنی اسرائیل فیرونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی یعنی ان میں ان فیرونوں کسی تمام درندگی صفات پیدا ہو چکی تھی فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے لگے یہ شیطانی عملیات مخصوص آدار دوشمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھی جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرنے لگیں یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم و شان سلطنت کے علاوہ دننات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو برغلانے اور بیکانہ شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کال جادو یعنی کبالہ کی ہی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر کبالہ جادو کو روحانیت کی طور پر سیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر حیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا ناظرین یوں مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حیکل سلیمانی پر دو مرتبہ حملہ ہوا پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور حیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گئے اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا تقریباً ڈیڑھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا بچے کھچے یہودی مجبوراً حجرت کر کے پورے کورا عرض پر پھیل گئے حیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتاب میں حیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں جن کا حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی تو اب سوال یہ ہے کہ قبالہ کی کتابیں کس نے نکالیں تو اس حوالے سے روایت یہ بتاتے ہیں کہ گیرہ سوٹھائی سیسوی میں ان بچے خوچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فرام کرنا دائی یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی مگر در حقیقت ان کا مقصد ہے قلع سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کی یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے اور انہائت شاترانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے کیونکہ اٹھارہ سو ساٹھ حصوی میں برطانی کے دو انجنئرز نے حرم شریف کے نیچے خدائی کی تاکہ کچھ سربے کر سکیں تو وہاں انہیں سرنگوں کا اکجال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھو دی تھی تاکہ حیکل کے کھنٹرات سے وہ نایاب جادوی کتابیں ڈونڈ سکیں وہ یہ نایاب اور جادوی اثرات والی کتابیں ڈونڈنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کال جادو اور پرسرار رسومات کا تمام علم تھا ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کی مقصد تھا ناظرین آپ نے ملحظہ کیا کہ جادو دراصل شیطانی حمل ہے جس میں ایسی خبازتیں اور غلازتیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود بھی آملوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو سخت خطرے کی بات ہے باقی رہا جنات کو قابو کرنے کی بات تو اس کی حقیقت بھی آپ ملحظہ کر چکے ہیں یہ بھی بنی بنائی باتیں ہیں اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو پھر آمل تو الہدین کے چراک کتنا دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوتے نہ کہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہوتے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ